ارے بلال صاحب میں کشی کر رہا ہوں مجھے تھوڑا سا وقت دو دیں کیا وقت دوں اگر تم سے جہز کا بندوبست نہیں ہوتا تو میری طرف سے نہ ہی سمجھو وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کسی اور کے ساتھ کر لیں گے نہیں نہیں ایسا مت کہیں مجھے اب تھوڑا سا وقت دے دیں میں ضرور کونے کو بندوبست کر لوں گا ٹھیک ہے میں تمہیں شام تک کا وقت دیتا ہوں اگر ہو گیا تو ٹھیک پرنا میرے پاس اور بھی زیادہ سارے رشتے ہیں کیا ہو ابا آپ دونوں جگڑا کیوں کر رہے ہیں جگڑا نہ کروں تو اور کیا کروں رشتہ کرتے وقت تمہارے باپ نے ساری شرطیں مان لی تھی اب پیچھے اٹ رہے ہیں تو کیا ہو گیا اگر جہز میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے تو انہیں لڑکی چاہیے یا سامان آپ جن کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں ان کی معاشرے میں کچھ حزت ہے اگر آپ سے جہز کا بندوبست نہیں ہوتا تو یہ رشتہ نہیں ہوگا ہاں ہاں تم جاؤ ہمیں بھی ایسے گھر میں رشتہ نہیں کرنا جہاں لڑکی سے زیادہ سامان کو اہمیت دی جا رہی ہو اللہ ہماری بہن کا رشتہ کہیں اور کرے گا تم اپنی بیقواست بند کرو بلال صاحب سامان کا بندوبست شام تک ہو جائے گا اب بے فکر ہو جائیں اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو خدا رہا اپنے مو بند رکھو پہلی تمہاری بہن کے لیے بڑی مشکل سے گھر ملے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا سودہ کر دیں یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں یاد رکھئے گا سب کچھ پورا ہونے کے بعد وہ کوئنے کوئی نیا بہانہ بنا لیں گے ٹھیک ہے آپ جائیں میں بھی دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے ارے ریاض صاحب آپ گئی رستہ تو نہیں بھول گئے جی شیراض صاحب بیٹی کی شادی ہے اس کا جہیز بنانا ہے کچھ تھوڑی بہت مدد ہی کر دیں جتنی چاہدہ رو اپنے پاؤں پھیلانے چاہیے جب طاقت نیتی تو رشتہ کیوں کیا اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو میری تظلیل تو مت کریں میں تو بڑی امید لے کر آیا تھا مدد تو میں کر دوں گا لیکن ایسے گھر میں رشتہ کرنے سے اچھا ہے آپ نہ ہی کریں یا اللہ تو ہی مدد کر پہلے ہی یہ رشتہ بڑی مشکل سے ہوا ہے ریاض صاحب سب خریہ تو ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں جی بیٹا تو ہماری طرف ہی جا رہا تھا کیا ابا گھر پر ہیں مجھے ان سے ضروری کام تھا ابا جی تو گھر پر نہیں ہے اگر آپ کو کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتا دیں میں انہیں بتا دوں گا نہیں بیٹا یہ بات آپ کو میں نہیں بتا سکتا جب وہ آ جائیں گے میں ان سے مل دوں گا ابا کیا ہوئے آپ پریشان نظر آ رہے ہیں بیٹا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو آپ اسے سیدھی طرح بتا کیوں نہیں دیتے کہ آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں کتنی بار سمجھایا اپنا موں بند رکھا کرو ابا ایسی کونسی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں اس کا تو کام ہے فضول باتیں کرنا تم جاؤ اندر سمان رکھو اور تم اپنے کام سے کام رکھا کرو شام سے پہلے یہ سمان کیسے پورا کروں گا یا اللہ تم ان کے دل ہی پھیر دے بلال صاحب جلدی بتائیں ان کا جواب آیا کہ نہیں اگر وہ نہیں کر سکے تو ہم کوئی اور گھر ڈونڈ لیتے ہیں جی جی میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں ریاض صاحب شام ہو گئی ہے آپ نے ابھی تک بتایا کیوں نہیں اگر جہیز کا بندو بس نہیں ہوتا تو میں انہیں جواب دے دیتا ہوں نہیں نہیں آپ ایسا مت کریں میں کوشش کر رہا ہوں میں لٹ جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا کیا کوشش کر رہے ہیں میں انہیں منع کر رہا ہوں آج کے بعد حیثیت دیکھ کر رشتہ کیجئے گا آج کے معاشرے میں سب سے بڑی لانت جہیز کی شکل میں موجود ہے ایک دور تھا جب بیٹیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور آج بیٹی کی بجائے اس کے سامان کو دیکھا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس لانت کو ختم کریں تاکہ ہر غریب اپنی بیٹی کی خوشیوں کو دیکھ سکے اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں شکریہ